بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و علیہ و صحابہ بارک و سلم صلاتاً و سلاماً میں سیدنا میرا چینل ہے یہ صدا بہار باتیں یہ اچھی بات ملی میں اس میں ڈال رہا ہوں حرم دیکھ کے جو دعا کرے قبول ہو جائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبی الامی و علیہ و صحابہ بارک و سلم چہرے پر بے بسی ماں سے دیکھی نہ گئی آزمائش کی اس کٹھن گھڑی میں ممتہ کی محبت سے رہا نہ گیا نور نظر کا خوشک خلحلق بار بار صدد پیاس سے چہرے پر چھائی اور اسی کی غمازی کر رہا تھا ماں نے دور لگائی دیوانہ وار پانی کی تلاش شروع کی تا حد نظر پہلے سہرہ میں پانی اور زندگی کا وجود کی تلاش اور حصول ناممکن دکھائی دے رہی تھی ماں دورتی رہی بیٹا کرب سے سسکتا رہا ایڑیاں رگنی خدا نے قدرج کا جلوہ دکھایا لخت جگر نور نظر کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ماں نے دیکھا اور کہا زمزم پانی کے چشمے کا پھیلا ہو رک گیا مگر اخراج جاری رہا خدا لمی ازل کو اپنے بزرگ اور پیغمبر ابراہیم کے اہلیہ حضرت حاجرہ کی اپنے بیٹے اسماعیل کی محبت نے بھاگ دور کو اس قدر پسند فرمایا کہ آمور عراقی نے حج کے اہم جوس کی حیثیت اختیار کر کے حضرت ابراہیم کی ضعیف اور عمری میں اولاد کی ملنے والی نعمت بڑھاپے کا سہارا اور دوسری طرف احکام الہی کی بجاوری پیغمبر خداوند نے اپنے رب کی رضا کے آگے سرے تسلیم کر دیا خالق کائنات نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کا حضرت ابراہیم کو امام قرار دے دیا ہزاروں سال بیٹ گئے کئی شامیں صبحیں آئیں زمانہ اور مکان بدلتے رہے مکین آتے جاتے رہے مگر خداوند عالم کا وعدہ تھا قیامت تک کے لئے سنت ابراہیم کو لازمی قرار دیا قربانی اور مسان مسانک اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی والی و صحابی برحج در حقیقت ابراہیم کی اس قربانی کی یاد ہے جو انہوں نے رب العالمین کے ساتھ عہد وفا کی تکمیل میں نبھائی ہر سال لاکھوں فرزان توحید حرم کعبہ میں جمع ہو کر بیت اللہ کے گرد لبیک اللہم اللبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمدہ والنعمتہ والاک الملک والا شریک اللہ کی صدائیں لگا کر رستہ اہولیت اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گوائی دیتے ہیں مینہ کے خیمے بستی فرزندان توحید کا رنگ و نسل تہذیب و زبان سے کوسو دور اتحاد المسلمین کا فقید المثال اجتما اتحاد اقنت کی لازوال مثال ہے کرو مسلمانوں اپنے رب سے محبت اور معبودیت کے مناظر روح کو شرم شار کر دیتے ہیں حالیہ دنوں عالم موزی وعبان دنیا بھر کے معاملات زندگی کو شدید متاثر کر رکھا ہے کعبے کے درو دیوار یوں لگتا ہے جیسے اداس ہوں خدا کے حضور سربسجود ہوتی جبین نیاز و فرزندان تحید کا جمع غفیر یوں لگتا ہے جیسے سجدے کی سرزمین کعبت اللہ اداس ہے امت مسلمان کے دل اس غم اور رنج سے صدید مقوم اور رنجور ہیں کروڑوں آنکھیں کروڑوں آنکھیں طرف نورانیت کا ماحول دل اور آنکھیں ان مناظر کی طرف سجدے رکو قیام کی حدثت تڑپ رہی ہے لبیک اللہمہ لبیک کی صدائیں مچل رہی ہیں ان مناظر کی دیت کو ترس رہی ہیں جب ہر روحانیت اور شرشار کر دیتا تھا تو نورانیت کا ماحول دل اور روح کو شرشار کر دیتا تھا رب العالمین نے جس بیت اللہ کی تقدس اور تقریم لازم قرار دی جس کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کے لشکر آسمان سے نازل کیے کتاب لا ریب میں جس کی حرمت کا ذکر فرمایا اس کے تقدس اور احترام سے کہیں زیادہ ایک بند مومن کی جان کو قرار دیا انسانی جان کی حفاظت تقدس کیلئے حکامات کی بجاوری کی شرعی اخلاق کی اور ایمانی فرائض ہے جس کی آدائیگی بہرے حال لازم ہے حکومت سعودی سعودی علماء امت اکبرین امہ کے اجماع کے روح سے کیے گئے فیصلے کے مطابق روح سال فریضہ حج کو محدود کر دیا گیا تاریخ انسانی کی ایک عظیم اشتماع میں سماجی فاصلوں کو برقرار رکھنا انتہائی مشکلہ ناممکن عمر ہے حجوم رش کے باعث احتیاطی تدبیر کو یقینی بنانا ممکن نہیں اے ملت اسلامیہ کا قبرین نے اس سال حج کے فریضے کی ادائیگی میں بڑے اجتماع سے گریز کا فیصلہ کیا مشکل آزمائش اور امتحان کی گھڑی میں صاحب اشتعات طبقے میں پر یہ تک تیرے نام سے ایک فرشتہ اللہ مسل اللہ سیدنا محمد نبی والی وآل صاحب یہ بارک وسلم صلاح فرض ہے کہ وبا کے دنوں میں رہائش خوراک لباس علاج جیسی دنیاوی ضروریات زندگی سے محروم افراد کے مدد کریں غم زدہ انسانوں کے آسو پوچھ کر ہی خوش نودی خداوندی کا حصول ممکن بنایا جا سکتا ہے ہزاروں میل دور حرم کعبہ میں بھاری مال لگا کر فریض حج کو ادائیگی کیلئے جانے لادر مستحق گھرانوں میں خوشیاں باٹیں پیغام انسانیت ہی پیغام محبت ہے اور دین اسلام کی تعلیمات ہی محبت اور پیار پر مبنی ہیں دیکھ اور غم کے تھپیڑے جھیل جھیلتے محروم کئی گھروں کے واحد سہارے علاج کے لیے جھیلتے دوا سے محروم کئی گھرانوں کے واحد سہارے علاج کے لیے کسی مسیحہ کے منتظر ہوں گے کئی والدین کی راتیں اس قرب میں تڑپ تی گزر گزری ہوں گی کہ کب جوان بیٹا کی دولی اٹھانے کے قابل ہوں گے کب اس فرض کی ادائیگی ممکن ٹھہرے گی ایسے مفید پوش نادر گھرانے دیکھئے ان کے لیے آسانیہ پیدا کیجئے خوشیوں کا باعث بنیے کسی بہن کی اٹھتی وی ڈولی کسی بڑھے والدین کے کاندھے کا بوجھ ہلکا کر کے دیکھئے رب العالمین کی رحمت بے کران کامل و اکمل ایمان اور یقین ہے کہ بغداد کا وہ موچی جو گھر سے حج کی نیت سے نکلا تھا راستے میں کئی بدحال گھرانوں کی تنگ دستی دیکھ کر زرد سفر انہیں سوپ کر گھر واپس آگیا مگر اس کافلے نے حرم اور رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درو دیوار کی زہرت کرتے ہوئے اسے دیکھا تو ندہ آئی کہ اے میرے بندے مومن تو نے میری رضا کے لیے غریب اور مشکل حالات سے دو چار گھرانے کی مدد کی مجھے تیرا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ روز میشر کے صوبہ کے طلوع ہونے حج کا ہونے تک تیرے نام سے فرشتے بیت اللہ کا تواف کرتا رہے گا تیرے نام عوال میں ہر سال حج کا ثواف سامل ہوتا رہے گا آج بھی اقبال کے مصداق فضاء بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے خدا کی رحمت اس کی طاقت ہر شئے پر حادی ہے آج صدق دل سے خوشنودی خدا وندی کیلئے کیا ہوا حسن سلو کر سلیہ رحمی روز محشر خدا اور رحمت عالم کے رحمت کے نزول کا موجب ثابت ہوگا اللہ صلی اللہ سیدنا محمد نبی والی وآلہ صلی اللہ بھارک وسلم صلی اللہ وسلم اگر محربا ہوگا اہل زمی پر خدا محربا ہوگا عرش بری پر اگر محربا ہوگا اہل زمی پر خدا محربا ہوگا عرش بری پر کعبے کے دیکھنے کو حاجی اداس ہیں آنکھیں اداس چہرہ اداس دل اداس اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی وآلہ صحابی بارک وآلہ بات اچھی لگی میں نے ڈال دیا